پولیس کے درمیان سادہ لباس میں موجود یہ نوجوان کون ہے جو مخالفین پر پتھراؤ کر رہا ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں میں پسٹول کیوں ہیں یہ ابھی کوئی نہیں جانتا یہ نوجوان رات کو پولیس کے سامنے آگے پڑھ کر لوگوں پر پتھراؤ کرتا ہے جس کے بعد پولیس پارٹی بھی تیزی سے پیش قدمی کر کے لوگوں پر جھبٹ پڑتی ہے ایک اور جگہ یہ شخص پسٹول کے ساتھ نظر آتا ہے اور مخالفین پر پتھراؤ کے بعد پولیس سے داد بھی پاتا ہے یعنی گھوٹ شاٹ بیوٹی فل شاٹ ایسا لگتا ہے یہ شخص پوری رات جلاو گھراو میں شامل رہا کبھی سامنے آتا ہے اور کبھی اچانک کیمرے کی آنکھ سے اوجل ہو جاتا ہے رات کے کسی بھی پہر یہ نوجوان مزے سے ٹیلی فون پر گفتگو میں مصروف ہے اور پاس ہی ایک پولیس اہلکار ایک نوجوان کی خوب پٹائی کر رہا ہے اس سانحہ میں صرف لاشیں ہی نہیں گری املاک ہی نہیں تباہ ہوئی بلکہ یہ نوجوان جب میدان مار کر آتا ہے تو دوسرے اس کو گلے لگاتے ہیں اور یہ گالیاں بھی دیتا ہے اب ذرا نظر ڈالیں اس فوٹیج پر یہ نوجوان کس قدر اتمنان اور سکون کے ساتھ پولیس پارٹی کے پاس سے گزر رہا ہے اور کوئی نیا حدف اس کے پیش نظر ہے یہ ہی نہیں یہ تصویر چیخ چیخ کر بول رہی ہے کہ پولیس سے اس کی شناسائی ہے سانحہ مارڈل ڈاؤن میں ایک کردار گنڈو بٹھ ہے اور ایک کردار دنیا نیوز آپ کے سامنے لائیا ہے ان کرداروں نے کئی سوال کھڑے کر دیئے ہیں کہیں یہ سب حکومت خلاف سازش کا حصہ تو نہیں کیونکہ پاکستان کی تاریخ سازشوں سے بھری پڑی ہے انہی سازشوں کو بے نکاب کرنے کے لیے بڑے بڑے کمیشن بھی بنے لیکن کبھی سازش بے نکاب نہ ہو سکی اب دیکھتے ہیں یہ کمیشن حقیقت سامنے لا سکتا ہے کہ پولیس کے درمیان سادہ لباس میں یہ نوجوان کون ہے پولیس نے اسنا کے باوجود اس کو کیوں نہیں پکڑا عوام جاننا چاہتے ہیں کہ کھڑو بٹھ اور اس مشکوک اور پرسرار نوجوان کا کردار عوام کے سامنے آئے گا یا یہ بھی فائلوں میں دب کر رہ جائے گا موسیقی